داستان ہیر رانجہ ہیر زلہ جنگ میں آباد سیال قبیلے سے تعلق رکھتی اور ایک راجپوت لڑکی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے اور علاقہ بھر میں اس جیسی حسین لڑکی نہیں رانجہ بھی جٹ اور دریائے چناب کے کنارے آباد گاؤں تخت ہزارہ زلہ سرگودہ کا ہی باسی ہے یہ علاقہ کوٹ مومن کے نزدیک ہے اس کے تین بھائی کھیتی باڑی کرتے تھے مگر باپ کا چہیتہ ہونے کے ناتے وہ جنگلوں میں پھرتا اور بانسری بجاتا رہتا اس نے اپنی زندگی میں کم ہی دکھ دیکھے تھے جب رانجہ کا باپ مر گیا تو اس کا دور ابتلا شروع ہوا پہلے زمین کے معاملات پر اس کا بھائیوں سے جھگڑا ہوا اور پھر بھائیوں نے اسے کھانا دینے سے انکار کر دیا نتیجتا رانجہ نے اپنا گاؤں چھوڑا اور آوارہ گردی کرنے لگا پھرتے پھرتے وہ ہیر کے گاؤں جا پہنچا اور اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھا ہیر نے جب اسے بے روزگار پایا تو رانجہ کو اپنے باپ کے مویشی چرانے کا کام سونپ دیا رفتہ رفتہ رانجہ کی بھانسری نے ہیر کا دل محلیا اور اس سے اجنبی سے محبت کرنے لگی آہستہ آہستہ ان کے لیے ایک دوسرے کے بغیر وقت کاٹنا مشکل ہو گیا اور وہ راتوں کو چھپ کر ملنے لگے یہ سلسلہ طویل عرصہ جاری رہا ایک دن ہیر کے چچا قیدو نے انہیں پکڑ لیا اب ہیر کے ماں باپ چوچک اور مالکی نے زبردستی اس کی سیدو قوم کھیڑا ساکن رنگ پور سے شادی کر دی محبت کی ناکامی سے رانجہ کا دل ٹوٹ گیا اور وہ دوبارہ آوارہ گردی کرنے لگا ایک دن اس کی ملاقات بابا گورخنات سے ہوئی جو جوگیوں کے ایک فرقے کن پھٹا کا بانی تھا اس کے بعد رانجہ بھی جوگی بن گیا اس نے اپنے کان چھدوائے اور دنیا کو خیر آباد کہہ دیا وہ گاؤں گاؤں نگر نگر پھرتا آخر کار اس دے میں پہنچ گیا جہاں ہیر بہائی گئی تھی اب رانجہ اور ہیر واپس اپنے گاؤں پہنچ گئے بیس مباعثے کے بعد آخر ہیر کے والد دونوں کی شادی پر رضا مند ہو گئے مگر حاسد قیدو نے این شادی کے دن زہری لے لڈو کھلا کر ہیر کا کام تمام کر دیا جب رانجہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ روتا پیڑتا اپنی محبوبہ کے پاس بھاگا آیا جب ہیر کو مردہ دیکھا تو زہری لے لڈو کھا کر خود کشی کر لی